سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ لوگ لیبارٹر انسٹومنٹ کے پڑھ رہے ہیں تو لیبارٹر انسٹومنٹ میں آج ہے آپ کا وارٹر بات کہ وارٹر بات کا کیا فنکشن ہوتا ہے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اور اس کو کس طرح آپ منٹینز کر سکتے ہیں کس طرح ان کی کیئر کر سکتے ہیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ وارٹر بات ہے کیا چیز تو وارٹر بات ایک ایسا انسٹومنٹ ہوتا ہے جو مختلف فلویڈ کی ایک اس کا درجہرت کو بارکلا رکھتا ہے مطلب اس کا جو فلویڈ ہوتا ہے کوئی بھی بلڈ ہو گیا یا کوئی ٹیشوز وغیرہ آتے ہیں جس قسم کا بھی فلویڈ ہوتا ہے تو وہ اس کو ٹمپریچر کو بارکلا رکھتا ہے اس کی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے اس کی تھوڑی سے مقدار جو تھوڑی سے مقدار میں جو بلڈ وغیرہ لیتے ہیں یا کوئی فلویڈ وغیرہ لیتے ہیں تو اس کو بخارات میں تبدیل کیے بغیر اس کو ایک گرم حالت میں ایک جتنا ہمیں ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے اس فلویڈ کو تو وہ اس کو دیتا ہے اور اس کی مقدار کو کیم رکھتا ہے اس کے بعد اس کے استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب بہت ساری ٹیوبوں کا درجہت بارکلا رکھنا ہے مطلب یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس بہت زیادہ فلویڈ ہو بہت زیادہ ٹیوبیں آ جاتی ہیں تو اس وقت پھر آپ کو یہ وارٹر بات استعمال کرنا پڑتا ہے اور آپ کو جو ان کا فلویڈ ہوتا ہے ان کا ٹمپریچر پر قرار رکھنے کے لیے ان کو ایک صحیح حالت میں کیم رکھنے کے لیے آپ اس کو وارٹر بات میں رکھ دیتے ہیں اس کی اگزیمپل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے جیسے آپ پریج وغیرہ ریفریجیٹر میں رکھ دیتے ہیں کہ خراب ہونے سے بچ جائے تو اس کی مقدار بھی وہی رہتی ہے اور وہ وہ ٹھیک بھی رہتا ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتی تو اسی طرح وارٹر بات میں بھی یہ جو فلویڈ رکھے جاتے ہیں تو ان کی جو فلویڈ ہوتا ہے وہ بخارات میں بھی تبدیل نہیں ہوتا اور ان کی کسنٹریشن جو ہوتی ہے ان کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بھی قیم رہتی ہے وہ بھی زیادہ بخارات میں تبدیل نہیں ہو پاتی تو کچھ ایسے مطلب خون کو جمعانے والے اجزاء کا ٹیسٹ کوگلیشن فیکٹر ہوتے ہیں جو کوگلیشن پروفائل ہوتی ہے جیسے آپ لوگ سی ٹی بی ٹی کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں جو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی کسنٹریشن کو برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ ٹیوب استعمال کی جاتی ہے اور اس ٹیوب میں اس بلڈ کو رکھ دیا جاتا ہے اور مطلقہ ٹائم کی مطابق پھر بلڈ کو نکال کر آپ ٹیسٹ پروسیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہیں اپنے وارٹر بات کی کمپوننٹ کے کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں وارٹر بات میں تو ایک دھات کا ایک سٹیل کا مطلب شیشے کا کوئی دھات کا سٹیل کا شیشے کا ایک ٹاب بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس ٹاب میں پھر مختلف چیزیں رکھ کے پانی کو پانی کو ڈالا جاتا ہے پانی کو پھر مختلف الیکٹرکل ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں ان کو پانی کے رکھ کے گرم کیا جاتا ہے تو یہ مختلف دھات کا یا سٹیل کا کوئی بھی آپ ٹاب لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں الیکٹرکل کوئی بھی ایلیمنٹ ایسا ایلیمنٹ الیکٹرکل ایلیمنٹ آپ پانی میں رکھ دیتے ہیں پھر پانی کو آپ گرم کرتے ہیں اس کے بعد ایک سٹیرر استعمال کیا جاتا ہے جو پانی کی دریمہ اندر جہرت کو پرکار رکھتا ہے مطلب اتنا میں جاتا ہے جب ایک لیول تک ٹمپریچر پہنچ جاتا ہے تقریبا 99 ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر جو واتر پاک بھی استعمال کیا جاتا ہے یا دو سو بارہ فارن ہائٹ جو ہوتا ہے وہ ٹمپریچر استعمال کیا جاتا ہے جب یہ ٹمپریچر اپنے مقصوص لیول تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو الیکٹرکل الیمنٹ کو مکال لیتے ہیں اور پانی کو اسی ٹمپریچر پر برکرہ رکھتے ہیں تو ایک تھرماسٹیٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد تھرماسٹیٹ بھی ہوتا ہے جو پانی کا درجہ برکرہ رکھتا ہے اس کے لیول تک جتنا ہمیں پانی گرم چاہیے ہوتا ہے اس کے مطابق پھر پانی گرم تک بھارے مطلب ایک واتر بات جو ہوتا ہے اس کو ایک مطلوبہ لیول تک آپ بننا ہوتا ہے اس سے آپ زیادہ پانی نہیں بننا ہوتا ہے اور پھر دیسٹل واتر جو ہوتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو واتر بات اس کو آن کر دیتے ہیں تاکہ اپنا پروسس شروع ہو سکے اور ترمومیٹر کے ساتھ آپ درجہ رات کو چیک کرتے رہے ہیں جتنا تیمپریچر اس کا برقرار رکھنے کے لئے آپ ترمومیٹر کی استعمال کرتے رہتے ہیں پھر ترمومیٹر کے ساتھ آپ درجہ رات کو ماب لیتے کہ کتنا درجہ رات پہنچ چکا ہے اس کے بعد ٹیوبز یا کنٹینر کو اس کے بعد کافی دیر تک کنٹینر کو واتر بات کے اندر رکھنا ہو تو کنٹینر کی مو کے اوپر کارٹن جہوی لگا دیتے ہیں اگر آپ نے زیادہ دیر تک کنٹینر کو واتر بات میں رکھنا ہو تو پھر کنٹینر کا مو ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں کارٹن کے ذریعے وہ کہتا ہے جو واتر بات ہوتا ہے اس کو روزانہ صاف کریں اس کو کلیر کریں اس کے بعد پانی کو تبدیل کرتے رہے اگر پانی پانی پیدا ہو جاتی ہیں اور واتر بات کو نقصان ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے جو واتر ہوتا ہے وہ استعمال کریں تاکہ مختلف الگ ہوتے تاکہ اس میں مختلف جو غد غبار وغیرہ جو میٹی وغیرہ اس کے اوپر نہ جم سکے اور وہ پانی جو ہوتا ہے وہ بخارات میں بھی تبدیل نہ ہو سکے ایک تو وہ صاف سترا رہے گا مختلف میٹی سے مختلف نور جو وغیرہ ہوتی ہے اس سے بھی صاف رہے گا جتنا آپ کو مقصوص چاہیے اتنا ہی دے رہے یا زیادہ دے رہے یا کام دے رہے تو پھر اس مطابق آپ پروسیجر کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ ترمومیٹر وارٹر بار کے اندر ہی لگا رہے ایلیمنٹ کو ٹچ نہ کریں اور کوشش کریں کہ وارٹر بار کو جو ہوتا ہے اس میں ترمومیٹر کو ترمومیٹر چیک کرنے کے لیے ترمومیٹر کو اندر ہی رکھیں اور جو ترمومیٹر ہوتا ہے اس کو آپ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے اس کو ٹچ نہ کریں تاکہ ترمومیٹر جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کو پتہ لگ سکے